السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں ہوں محمد عفظن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں The Political Vlogs حالی کے دنوں میں ایک کنگنہ رناؤد بہت چرچہ میں تھی کیونکہ انہوں نے ایک عجیب و غریب ٹیپ کا بیان دے دیا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اصل ازادی دوہلت چودہ کے بعد ہی ملی ہے اور جو ازادی انیس سو سیتالیس کو ملی تھی وہ بھیگ کی ازادی تھی اس کے بعد لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لے گا اور یہ بات انہوں نے تب کہی جب ان کو پدمر شریع آوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے پدمر شریع آوارڈ دیش میں بہت بڑا آوارڈ میں سے ایک ہے جو کہ بہت خاص انسان کو دیا جاتا ہے اور کنگنہ رناؤد آوارڈ میں انہوں نے اتنی پگلا گئی کہ اول جلول بات کرنے ہی خیال اس کو کانٹر کرتے ہوئے بیکشار اویسی صاحب نے بھی تر پردیش کے آلی اگر سے کنگنہ رناؤد کو موتوڑ جواب دیا ہے کہ یہ موترمہ کچھ بھی صحیح ہے یہ بات ویسی صاحب نے جو بات کہی کہ اگر یہ بات کوئی مسلمان کہہ دیتا تو اس کو پر یو اے پی ہے اور دیش درو کا مقدمہ چل جاتا ہاں کنگنہ رناؤد ایک ہندو ہے تو اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلا پر کنگنہ رناؤد کے سمرتھن میں اس وقت تک کوئی نہیں اترا تھا لیکن آج کنگنہ رناؤد کے سمرتھن میں ایک ایسا ایکٹر اٹھا چکا ہے جو کہ بہت سینیار ہے اور آپ نے ان کو بہت سارے مووی میں دیکھا ہوگا ایکزیمپل آپ نے ان کو بھول بھولیا میں اور ان کے علاوہ بھی پانچھے ایسی بڑے بڑی مووی ہے جو میں نہیں کہوں گا آپ کو کمنٹ میں بتانے بھول بھولیا کے علاوہ آپ نے اس ایکٹر کو اور کون سی مووی میں دیکھا آپ کمنٹ پر بتائیں انہوں نے کنگنہ رناؤد کا سمرتھن کیا ہے اور انہوں نے کنگنہ رناؤد کے بیان کو صحیح ٹھہراتے پر کہا کہ آئی اگری بھی کنگنہ رناؤد میں کنگنہ رناؤد کے ہر بات سے اگری کرتا ہوں انہوں نے آگے بھی کہا کہ ہاں ہمیں فریڈم بھیک میں ہی ملی ہے جو پہلے ملی تھی بہت سارے لوگ کو فاسے میں چڑھا دیا گیا کسی کو بچائے نہیں یہ اصل ازادی 2014 میں ہی ملی ہے تو دیکھئے یہ ہوا کیوں سوال یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے یہ خبر تو آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ کنگنہ رناؤد کے سمرتھن اتنے بڑا ایکٹر نے کر دیا پر اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ کہ اس کے پیچھے کا ریزن جاننا ہے ہمیں ایک اندر سے بہت بیچائنی ہے کہ آخر کنگنہ رناؤد کے سمرتھن میں کوئی نہیں اترا پر یہ ایکٹر وکرم گوخالے یہ کیسے اتر لے تو مجھے میری آستہ ہے اور مجھے ایسا ماننا ہے کہ شاید بھول بھولیے کے اس مہان ایکٹر کو وکرم گوخالے جی کو شاید پدھم شریعہ وارڈ ان کو بھی چاہیے ہر حال کیونکہ آج کے پدھم شریعہ وارڈ جب کنگنہ رناؤد کو مل سکتا ہے تو پھر کسی کو بھی مل سکتا ہے اس وارڈ کا کوئی ویلو بچانے پر لوگوں کو چاہیے تو میں ہمارے دیش کے پریسیرنڈ رامنات کووین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وکرم گوخالے جی کا نام نومینٹ کیا جائے اور ان کو پدھم شریعہ وارڈ سے سنمانت کیا جائے کیونکہ جب کنگنہ رناؤد کو پدھم شریعہ مل سکتا ہے تو پھر وکرم گوخالے تو ان سے زیادہ سینئر ہے اور ان سے زیادہ قابل ہے کسی بھی کام تو اب کسی کو بھی پدھم شریعہ چاہیے تو چلو کنگنہ رناؤد کو سمرتن کرنا شروع کر دو اور کسی بھی تاریخی سے دیش کا دیش کے بہت سنکیہ ہندو آبادی کو مرخ بجو بنائے گا اس کو پدھم شریعہ ملے گا کنگنہ رناؤد کی بات کو مسلمان نہیں سنتا ہے بلکہ کنگنہ رناؤد کی جو فالوور سے وہ سب ہندو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اور کنگنہ رناؤد جب کہتے ہیں کہ دودہ چودہ کے بعد ازادی ملی پہلے کے ازادی بھیگ تھی ساور کر مہان نیتا ہے باگی سب تو اون جلول ہے تو ان سب بات وہ کس کو کہہ رہے ہیں جسا بات وہ ان تیس کرو ہندو کو کہہ رہی ہیں جو موڈی کو غور دیتے ہیں جو موڈی جی کی بھکتی کرتے ہیں موڈی کے سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بہت مجھے خود برا لگتا ہے جب ایسی بات ہی لوگوں کے سامنے آتی ہیں اور موڈی بھکتوں کو لوگ چون چون کر کوئی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں آج کے ڈام میں تو کوئی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو چھیک ہے اب ویڈیو یہی تک رہے ہیں دیکھتے ہیں کمنٹ میں کتنے لوگوں نے انس ایکٹر کا صحیح نام بتایا ہے اور میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ آپ سب پلیس کمنٹ میں بتائیں کہ کیا بھل بھلیئے کہ اس ایکٹر کو بھکرم کو کھالے کو پدھمشری عبورٹ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے اب ہاں یا نہ ہمیں اپنا جواب کمنٹ پر دے سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس کے لنک کو بہت ساتھ فیس بہت شکریہ پر شیئر کیجئے اپنی باتوں کو کمنٹ پر رکھیں کہ ان کو پدھمشری ملنا چاہیے اور کنگنا رناؤں سے چھینہ جانا چاہیے یس اور نوٹ اگر کہی سے آپ اس چینل پر نئے آگیا ہیں تو اس کو ضرور لائک کیجئے بیل اکنکو ہٹ کیجئے مجھے اپنی دعا میں آدھ رکھیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم و برکات اللہ کی سلام پہ رہے برکات تمام بھائی اور بہنوں پر رہے ہیں